نئی مرکشے والے نے نیکی کی ایک عظیم مثال قائم کر دی ہے معذور افراد کے لیے گریب جو کہ کرایا افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے رکشہ سروس جو ہے فری کر دی ہے ماشاءاللہ جو لوگ جو انا معذور افراد ہیں ان کے لیے فری سروس کے جو ماریز ہیں بہت سارے لوگوں نے جو انا تنقیدے میں کی ہیں اور ڈریوز ذاتوں نے بھی کہا یار آپ کس معاملے میں پڑ گئے ہو یہ تو بڑا فارق کام ہے اب آپ نے روزگار بھر بات کر رہے ہو لیکن میں نے ڈٹا رہا میری فیملی بھی خوش ہوئے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو لوگوں کی مدد ہیلپ کر رہے ہو اور ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا کام کی کیونکہ میری فیملی نے مجھے اپیشیٹ کیا ہے اور الحمدللہ میں اس پہ جو انا ڈٹ گیا لیکن الحمدللہ میں اللہ کے ذات پاک پہ شکر ادا کرتا ہوں میں ڈٹا رہا آج ماشاءاللہ میں یہ سروس دے رہا ہوں جو حق دار ہے اور جو لوگ بیٹھتے ہیں جب وہ معذور لوگ ادرتے ہیں جو حق دار لوگ نیچے اترتے ہیں انہیں میں ان کے منزل پر چھوڑتا ہوں وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں الحمدللہ ان کی دعاؤں کے ساتھ کے اللہ تعالی میری روزی پوری کر دیتا ہے میری روزی میں برکت فرما دیتا ہے السلام علیکم ناظرین ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن ناظرین مہنگائی کے اس نفسہ نفسی کے دور میں جہاں دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں دن بعد دن پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہیں نئی مرکشے والے نے نیکی کی ایک عظیم مثال قائم کر دی ہے معذور افراد کے لیے گریب جو کہ کرایا آفورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے رکشہ سروس جو ہے فری کر دی ہے ہمارے ساتھ نئی مرکشے والے موجود ہیں مہنگائی کے اس دور میں پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں گھر کا گزارہ کرنا مشکل ہو گئی ہے وہیں آپ نے اتنا اچھا انیشیٹیو لیا ہے رکشہ سروس فری کر دی ہے سر ماشاءاللہ جو لوگ جو انا معذور افراد ہیں ان کے لیے فری سروس کیے جو ماریز ہیں کیونکہ جب میں بیٹھا ہوتا ہوں رکشے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ جو انا کھڑے ہوتے ہیں رکشے والے لوگ جا رہے ہوتے ہیں کوئی اٹھا نہیں رہتا ہمارا دل جو انا رو رہا تھا اس لیے میں نے لوگوں کے لیے فری سروس جاری کر دی ہے نہیں بھائی یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا آیا کس طرح جب میں پڑھنے کے لیے اپنے سکول جاتا تھا تقریبا میرے گھر اور میرے سکول کا سفر پندرہ بیس کلومیٹر ہوتا تھا تب سے جو انا میں پیدل جاتا تھا لوگوں کو روکتا تھا لوگ نہیں اٹھا دیتے تب سے میں اللہ سے دعا مانگتا تھا یا اللہ پاک ہمیں بھی جو انا ایسا کوئی وسیلہ دیں اور ایسا روزگار دیں تاکہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں نہیں بھائی یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تو کیا رسپونس آیا لوگوں کی جانب سے تو فیملی کی جانب سے کیا رسپونس تھا خاص کر رشتداروں کی جانب سے کیا رسپونس تھا بہت سارے لوگوں نے جو انا تنقیدیں میں کی ہیں اور ڈریوز ذاتوں نے بھی کہا یار آپ کس معاملے میں پڑ گئے ہو یہ تو بڑا فارق کام ہے اب آپ نے روزگار بھر بات کر رہے ہو لیکن میں نے ڈٹا رہا میری فیملی بھی خوش ہوئے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو لوگوں کی مدد ہیلپ کر رہے ہو اور ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا کام کی کیونکہ میری فیملی نے مجھے اپیشیٹ کیا ہے اور الحمدللہ میں اس پہ جو نہ ڈٹ گیا یہ بتائیں کہ یہ رکشہ آپ کا اپنا ہے یا کرائے ماشاءاللہ مجھے تقریباً تین سال ہو گئے ہیں تین سال میں کبھی کی ایسا واقعہ بیش آیا ہو کہ آپ کو کسی نے امداد کرنے کی کوشش کی ہو آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ لے جی ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ اسی طرح لگے ماشاءاللہ جب میں گینس ڈالوانے کیلئے ایک دکان میں انٹری کی ہے جب میں انٹری کر کے اندر گیا ہونا سلنڈر لے کے پیچھے سے ایک حاج صاحب آیا بینر پڑھا ہے اس نے بینر پڑھ کے اس نے کہا ہے کہ یار یہاں کے نائم رکشہ والا کون ہے اس کا رکشہ باہر کھڑا ہے میں نے بینر پڑھا ہے میں نے کہا بھائی چاچو جان میں ہوں اس نے کہا ہے کہ نائم بھائی آپ جانا گیس والے کو کہا ہے کہ نائم بھائی کا جو سلنڈر ہے اس کو فل کر دے اس کی پیسے پی میں کروں گا تاکہ یہ گریبوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ہمارا دل اس پر بہت خوش ہو ہے ہمارا آئیسہ بھی ڈال جائے گا اور یہ سروس بھی دیتے رہیں گے اور ہمیں سوا بھی ملتا رہے گا یہ بتائیں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تنقیدیں کرتے ہیں کہ فیمس کرنے کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں یا دوسروں کو جو ہے کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو کبھی کسی میں آپ کو اسی طرح کی تنقید کی ہو کہ بھائی آپ کی کاموں میں پڑھے گئے ہو ایسے لوگوں نے میری مزاکت بہت اڑائی ہیں کیونکہ جب مجھے کال کرتے تھے کہ ہمیں امرجنسی ہو گیا ہمیں نشتر لے جاؤ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تو جب میں وہاں پہنچتا تھا وہاں نہیں ہوتے تھے کہتے تھے ہم نے تو ویسے مزاک کہ آپ یہ کام چھوڑ دو یہ اچھا نہیں ہے لیکن میں پھر بھی یہ ڈٹا رہا میں نے انہیں کہتا رہا کہ اگر بھائی امرجنسی ہے تو میں حاضر ہوں جب میں پہنچتا تھا ان کے مقام پر وہ نہیں ہوتے تھے لیکن الحمدللہ میں اللہ کی ذات پاک پر شکر ادا کرتا ہوں میں ڈٹا رہا آج ماشاءاللہ میں یہ سرویس دے رہا ہوں جو حق دار ہے نہیں بھائی یہ بتائیں کہ اتنی مہنگائی کہ دور میں گھر کا سرگر چلانا بہت مشکل ہے اپنا خرچہ ہے گھر والوں کا خرچہ ہے بچوں کا خرچہ ہے تو آپ کس طرح اس چیز کو منیج کرتے ہیں کہ اپنے بھی خرچے نکالنے ہوتے ہیں اور پھر رکشہ سرویس بھی اپنے فریق کی ہوئی ہے تو کس طرح اس چیز کو منیج کرتا ہوں الحمدللہ میں اللہ تعالی کی ذات پاک پر جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے کیونکہ جب میں اپنی روزی بھی اسی سے کرتا ہوں اور لوگوں کی مدد بھی اسی رکشے سے ہی کرتا ہوں جو بلاتے ہیں انہیں ادھر بھی جاتا ہوں اور لوگ کی مدد بھی کرتا ہوں اور جو لوگ بیٹھتے ہیں جب وہ معذور لوگ ادھرتے ہیں جو حق دار لوگ نیچے اترتے ہیں انہیں میں ان کے منزل پر چھوڑتا ہوں وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں الحمدللہ کہ ان کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالی میری روزی پوری کر دیتا ہے میری روزی میں برکت فرما دیتا ہے الحمدللہ جس طرح آپ نے رکشے کے پیچھے لکھا ہے کہ معذور جو مریض لوگ ہیں ان کے لئے آپ نے بھی رکشہ سرویس بری کی ہوئی ہے تو کبھی اس طرح سین ہوا ہو کہ آپ جلدی جلدی میں مریض کو لے کے جا رہے ہو سامنے ٹریفک وارڈن والا کھڑا اور اس نے کبھی چلان کیا ہو یا چھوڑ دیا ہو کہ یہ رکشہ سرویس بری جا رہی ہے یا مطلب اچھا ہے کہ اقدام کیا جا رہا تو بھی اس طرح کا کوئی ہاں جی الحمدللہ ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا جب میں سواریں لے کے آ رہا تھا مرشللہ میرے پاس جو پیچھے جو جتنے سیٹیں تھی وہ فول تھی کیونکہ میں فری لے کے آ رہا تھا راستے میں بہت سارے لوگ کھڑے تھے گئے بانا جب ایک میں نے آگے بٹھایا تھا ٹریفک وارڈن نے مجھے سیڈ پر کہا کہ رکشہ سیڈ پر لگاؤ کہ بھائی آپ ادھر لے ہو کاپی لے ہو ایڈی کارڈ لے ہو جب میں اس کو پاس گیا تو جو نیچے سواریں جتنے بھی بیٹھی تھی وہ اتر کے نیچے آگئے انہیں کہا ہے کہ یہ ہمیں فری سرویس دے رہے ہیں میں نے وارڈن کو بتایا پھر وارڈن والے نے ان لوگوں کی بھی باتیں سنی ہے پیچھے بینر بھی پڑھا ہے پھر چھوڑ دیا نہیں بھائی یہ بتائیں کہ کوئی خواہش جو آپ اظہار کرنا چاہیں اندھی سے گرین کیا کہنا چاہیں الحمدللہ میری صرف اور صرف دو خواہش ہیں اللہ پاک سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک میں اپنے جیتے جی میں اپنے والد اور والدہ کا عمرہ کرا سکوں ان کو عمرے پر بھی سکوں اور دوسری خواہش ہے کہ مجھے ملتان میں اللہ پاک اپنی چھتے دے الحمدللہ نہیں بھائی یہ بتائیں کہ ہماری یوت کو کیا پیغام دینا چاہیں میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ غریبوں کی مدد کیا کرو اگر ایسے لوگ کوئی معذور کوئی حق دار کوئی راستے میں کھڑے ہوں تو ان کو جو انا اٹھا لیا کرو یار پیسہ یہی رہ جائے گا پیسہ آنے جانے چیز ہے کیونکہ ان لوگوں کی دعاوں کے صدقے اللہ تعالی جو ہےنا ہماری روزی میں برکت فرماتا ہے اور سب سے مہن بات ہے کہ ان لوگوں کی دعاوں کے صدقے بڑی سے بڑی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے الحمدللہ جی بالکل یہ تھا نئی مرکشے والا جس نے نیکی کی ایک عظیمی سال قائم کر دیا گریب افراد معذور افراد بریزوں کے لیے رکشہ سروس پری کر دیا ان کا کہنا یہی ہے کہ ہماری یوز کو بچائے کہ اس طرح کے انیشیٹیو لے